ملو فرینڈز ویلکم ٹو مائی ٹو چینل ایسکی آن لائن کلاس میں آپ کا شاگت ہے کیسے آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے چھتری کس نمسکار گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو ویجیان کچھا دس کی نوتن پرکاسن کمار پتل کی نگین پرکاسنگ بک ہے آپ لوگ اچھے سے پڑھ رہے ہوں گے اور ادھائے پڑھا رہا ہوں آپ کو دو امن چھار بار لبانا جو آپ کو اس کے لئے پر دیکھ رہا ہوگا ایسیڈ بیٹس ایڈ سال میں سے میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے تو آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھا ہوگا انجاب کیا ہوگا اور آج میں کل اس دن میں آپ کو سائد بتا دیا تھا چھار کے بارے بتا دیا تھا آج اس کے آگے ایک ٹاپک اور بچائے وہ بھی میں آج کو بتاؤں گا اس کے آگے پھر سٹارٹ کرتا ہوں سالٹ ہم نے چھار ایک ساتھ بتا دیئے تھے تو ہم نے آپ لوگ اچھے سے پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے ڈیکھتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ایک کی آپ لوگ کیا کیجئے چینل کو ابھی بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب پہلے جس ساتھ ساتھ ویڈ لیکن کو بھی دبا دیجئے گا جس سے آپ کو لیٹسٹ نوارٹی ویڈیو آپ کے موائل پر پہنچ جائے گی تو آپ وہاں سے اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو اچھے سے پڑھتے رہیے انجوائی بھی کرتے رہیے شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نوٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں دکھاتے دکھاتے دیکھیں آپ لوگ کیا دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس میں آگئے ٹاپک لکھا ہوا ہے کیا سوچک انشو سوری انڈیگیٹرز لکھے ہوئے ہیں سوچک جو آپ لوگوں کو پڑھنا اچھے سے بہت آسان کورسن ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں انجوائی بھی کیجئے گا اچھے سے تو سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوں گے سوچک انڈیگیٹرز تو آپ لوگ اچھے سے پڑھ رہا ہوں گے ادھکی انڈیگیٹرز کیا ہوتے ہیں سوچک وے پدارت ہیں جن کا اپیوگ آیت ناتمک وشلیشن میں کسی راہ سائنک ابھکریہ کے پونڈ ہونے کی جانکاری پرابت کرنے میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جانکاری پرابت کرنے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جی ہو گیا آپ کے پاس جانکاری جو پرابت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پھر سے بتا رہے ہیں سوچک وے پدارت ہیں جن کا اپیوگ آیت ناتمک وشلیشن میں راہ سائنک ابھکریہ کے پونڈ ہونے کی جانکاری پرابط کرنے میں ہوتا ہے جیسے امل چھار سوچک ویپدار تھے ہیں جن کا املی ویلین میں ایک رنگ تتا چھاری ویلین میں دوسرا رنگ ہوتا ہے ارتات پیچمان میں اچت پریورتن کے ساتھ ان کے رنگ میں پریورتن ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سوچک امل چھار میں ہمارے کا چھاری ویلین میں دوسرا رنگ ہوتا ہے املی ویلین میں دوسرا رنگ ہوتا ہے وہ ہمارے کاوتیں سوچک کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پیچھ مان میں پریورتان دیکھیں آپ کو دیکھیں ایک ٹیبل بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو آپ لوگ بنا لیجئے گا تو آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانے لکھا ہے امن چھار سوچکوں کے پیچھ پرشر ٹھیک ہے امن چھار سوچکوں کے پیچھ پرشر لکھا ہوا ہے سوچک پیچھ پرشر لکھے ہوئے پیچھ گرینج لکھے ہوئے میتھل اورنج جو ہوتا ہے اس کا پیچھ مان جو ہوتا ہے 3.1 سے 4.5 تک ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر پیچھ پرشر کے کم پیچھ والے ویلین میں رنگ اگر جو پیچھ اس کے سے بھی کم ہوتا ہے اس کا کیا لال رنگ ہوتا ہے پیچھ پرشر سے ادھک پیچھ والے ویلین کا رنگ کیا ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے جو ہمارا اس کی رینج دیئے اس سے اگر کم ہے پیچھ مان تو لال ہوگا اس سے اگر ادھک ہے تو اس کا رنگ کیا ہوگا ہمارا میتھل اورنج کا رنگ پیلا ہو جائے گا اور اس کے آگے ہوتا ہے لٹمس جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ لوگ کو بتا رہے ہیں آگے جو اس کا لٹمس کا جو پی اچ مان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ کو بھی بتا رہے ہیں لٹمس کا جو پی اچ مان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے 5.5 سے کتنا ہوتا ہے 7.4 تک ہوتا ہے اور اگر اس سے پی اچھ ویلین سے کم پی اچھ ویلین کی میں اگر ہوگا تو اس کا رنگ لال ہوگا اگر پی اچھ ویلین سے پی اچھ مان سے اگر زیادہ ہوگا اس کا پی اچھ ویلو تو رنگ کیا ہو جائے گا نیلا ہو جائے گا لیٹو ماس ٹھیک ہے لیٹو ماس نیلا فیل کا فیناول فیناول آپ تھلین آپ تھلین جو ہوتا ہے 850 سے 9.8 تو اس کا رنگ کیا ہوگا رنگ ہی مطلب اس کے اگر پی اچھ ویلین سے کم ہوگیا تو اس کا کوئی رنگ نہیں ہوگا اگر اس سے پی اچھ ویلین زیادہ ہوگیا تو گلابی رنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے جو املوں کے شامان گھن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس میں املوں کے شامان گھن جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں دیکھیں ایک پربل امل پربل سنچارک ہائیلی کو رسیو پدارت ہے ارثات پربل امل پربل سنچارک پدارت ہے ارثات اپنے پرباہوں سے لکڑی کپڑا کاغج توجہ آدھی کو گلا کر نشت کر دیتے ہیں جی ہمارے جو املے ہوتے ہیں اگر کوئی لکڑی کپڑا کاغج کو گھر ہمیں نشت کرنا ہے تو ان کے اوپر ڈال دو تو جی گلا کر مطلب اس کو پگلا دیتے ہیں نشت کر دیتے ہیں ڈسٹوائے کر دیتے ہیں دوسرا املوں کا سواد کھٹا ہوتا ہے ایسیڈ جو ہوتے ہیں اگر چک کر دیکھیں گے وہ کھٹے ہوتے ہیں کھٹا سواد ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ ہمارے ایسیڈ ہیں لیکن ان کی سنچارن پربتی کے کاران ان کو چک کر نہیں دیکھنا چاہیے مطلب جو ہمارے کھٹے پتا ہوتے ہیں ایسیڈ ہوتے ہیں تو پتا تھوڑے ہوتے ہیں لیکن جو ایسیڈ دیل میں ہوتے ہیں ان کو چک کر نہیں دیکھنا چاہیے لیکن ان کی سنچارن پربتی کیا ہوتی ہے یہ بہت ادھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے نشکان بھی ہو سکتا ہے ایسیڈ سے پھر اس سے لکھا ہوا ہے تیسرا پائنٹ امل نیلی لٹمس کاغچ کو لال کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں امل نیلی لٹمس کاغچ کو لال کر دیتے ہیں چار نمبر جیسے تو کوئی نیلی لٹمس ہوتا ہے اس کو کیا اگر اسیڈ ڈال دیں تو لال کر دیتے ہیں چار نمبر لکھا ہوا ہے امل جنگ مائگنیسیم آدھی امل جنگ مائگنیسیم آدھی کئی دھاتوں کے ساتھ ابھکریہ کر کے ہائیڈوزن مکت کرتے ہیں یہ ہمارے ہو گئے کیا ہائیڈوزن مکت کرتے ہیں جنگ جنگ پلس سٹوے س فورت مطلب جنگ جو ہوتا ہے سلفیوری کمرے کی ساتھ ایکسن کرنے پر جنگ سلفیڈ پلس ہائیڈوزن مل جاتا ہے چاہتا پانچ نمبر امل چھاروں سے ابھکریہ کر کے ان کے پرباہ کو نسٹ کر دیتے ہیں تتہا لون اور جل بناتے ہیں اس کریہ کو ادا شینی کرن کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ریکشن دیکھنا ہے ہائیڈوکلوری کا جلی اوستہ میں ہمارا سوڈیم ہائیڈاکسائیڈ ہوتا جلی میں تو سوڈیم کلورائیڈ بن جاتا ہے ہائیڈوکلوری کی ریکشن اب اس کے آگے آپ کو بتاتے ہیں چھاروں کے شامان جو ہوتے ہیں ہمارے کیا ہوتے ہیں گون آپ کو گون دکھاتے ہیں گون بتا رہے ہیں لکھا ہے پربل چھار بھی پربل پربل چھار بھی پربل املوں کی بھانتی سنچارک کو روسی ہوتے ہیں ارتات لکڑی کاغچ کپڑا تچاک آدھی کو نشٹ کرنے کی پربلتی رکھتے ہیں لیکن ان کی سنچارک پربل املوں کی تلنا میں کم ہوتی ہے مطلب کیا جو زیادہ طاقت بھر ہوتے ہیں ان سے ان کو جی جو ہوتے ہیں چھار ہوتے ہیں جو پربل زیادہ اسٹاؤں ہوتے ہیں تو ان کو اگر کیا وہ ڈال دیں گے تو بہت زدی ہو جائے گا ان کو ڈالتے ہیں کچھ سمائے لگتا ہے اس تب وہ ڈسٹائی ہوتی ہے لیکن ان کو ڈالو جیسے ڈالے ویسے ہی کیا ڈسٹائی ہو گئے یا ان کو ڈالنے پر اگر 35-30 منٹ لگ رہے ہیں تو ان کو ڈالنے پر 15 منٹ یا 10 منٹ ہی لگتے ہیں وہ چیز ڈسٹائی ہو جاتی ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے کیا پربل چھارک دوسرا ان کا شواد تیکھا اور جلن اتھپن کرنے والا ہوتا ہے ہانی کارک ہونے کے کارہ ان کو چکر نہیں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اسے کیا آگے دوسرا ہمارا جو 4 پائنٹ ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو چھار لال ریٹمس کو نیلا کر دیتے ہیں نتا فینولا تھلین کے ساتھ گلابی رنگ دیتے ہیں چھار سابون جیسے چکنیں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سابون کی جیسے ہمارے کا چکنیں ہوتے ہیں چکن چکنیں ہیں اب ایک ٹاپک آپ کا آ رہا ہے اُدھا شینی کران نیٹرلائیجیشن جلی ویلین میں ویب کریا جس میں ہیڈو جن دھنائین تتہا او او ایچ ویناین آپس میں کریا کر کے جل بناتے ہیں اُدھا شینی کران کہلاتی ہے اب دیکھیں اس کا اُدھارن ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اُدھارن تو اُدھارن بھی دیکھنا ہے اَمْل وَا بَسْمِ چھار کی کریا کو اُدھا شینی کران کہتے ہیں جو اَمْل وَا بَسْمِ چھار کی کریا کو اُدھا شینی کران کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں لکھا ہوا اُدھارن اَمْل وَا بَسْمِ چھار کی کریا کو اُدھا شینی کران کہتے ہیں جلی ویلین میں امل اور چھار آپس میں کریا کر کے لونوہ جل بناتے ہیں جیسے سوڈیم ہیڈر آکسائیڈ جلی عباسطہ میں ہیڈرو کلوریک امل بھی جلی عباسطہ میں تو سوڈیم کلورائیڈ جلی عباسطہ میں اور ایس ٹو او جو ملتا ہے لکٹ عباسطہ میں ملتا ہے پھر لکھا ہوا ہے دوسرا ٹاپک جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے ادا سینی کرن جو اوشما ہوتی ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے لکھا ہے ادا سینی کرن اوشما ہیٹ آب نیٹرلائزیشن ایک گرام تلنگ کی بھار امل اور ایک گرام تلنگ کی بھار چھار کے تنوی ویلینوں کے پرس پر ادا سینی کرن میں آو سوشت اوشما کو ادا سینی کرن اوشما کہتے ہیں پرگر املوں و پرگر چھاروں کی ادا سینی کرن اوشما مائنس تیرہ پائنٹ سات کلو کلوری ہوتی ہے اس کا دیکھئے آپ کو ایک جام پر لکھا ہوا ہے آپ کو پورا دکھا دیتے ہیں ہائیڈو کلوری کا امل ہمارا جو ہوتا ہے جریبستہ میں یہ کیوں جریب ہوتا ہے سوڈیم ہائیڈاکسہ جریبستہ میں تو سوڈیم کلوریٹ ایس ٹوو پلس تیرہ پنٹ سات کلو کلوری ہم کو باہر مل جاتی ہے تو یہ ہو گیا آپ کا کیا ادا شینی کرن اوشما کہتے ہیں کو اوشما ملی ہے ٹھیک ہے سوری سوری تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کیا ابھی بھی آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ بھی لائکن کو بھی دبا دیجئے گا جس سے آپ کو لیٹس نانٹی پیسنگ ویڈیو آپ کے موال پر پہنچ جائے گی تو آپ وہاں سے اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو کل پھر ملتے ہیں نئے جوش نئے نرجی نئے اپس اکسات اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر کے جرور جائے گا ساتھ ساتھ بھی لائکن کو بھی دبا دیجئے گا جس سے آپ کو لیٹس نانٹی پیسنگ ویڈیو مل جائے گی تو اپنے دوستوں فیملی میمبر فرینڈز کو تو زیادہ زیادہ سیر کیجئے کہ اس کے آن لائن کلاسز پر آپ کو کیمیسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے تو چار پانچ ویڈیو بھی اپ لوڈ سو چکے ہیں تو آپ لوگ اچھے سے پڑھتے رہیے انجوائے کرتے رہیے کل پھر ملتے ہیں نئے جوش نئے نرجی نئے اپس اکسات بابائے